السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے جی معذر سامین امید جی تمام لوگ خیر وافیہ سے ہوں گے چھوٹا سا ایک ٹاپک ویسے تو یہ ایک بھائی کا سوال تھا کہ جو جنور ہیں ان کو کس عمر میں کسی کروانا چاہیے سپیشلی جو قربانی کے بکرے ہوتے ہیں تاکہ ان کی جو ہائٹ وغیرہ ہے گروت پہ کہتے ہیں جی اثر ہوتا ہے اگر جلدی آپ کروا دیں گے اور سپیشلی ہائٹ پہ کہ جنور جو ہے وہ ہائٹ گین نہیں کرتا بڑے استادوں نے یہ بات جب کر دی تو ان کے چھوٹے شکردوں نے آ کے پھر اس کی تصدیق کر دی کہ ایسا بالکل ہوتا ہے اور آپ کا جو جنور ہے وہ ہائٹ گین ہی نہیں کرتا تو وہ ہائٹ جب گین نہیں کرتا تو آپ کو پھر نقصان کا ایک خدشہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ جنور آپ کا جلدی خسی ہو گیا ہوگا تو اس کی ہائٹ جو ہے وہ رک جائے گی تو تھوڑا سا آپ اس حوالے سے یہ سمائلیں کہ جنور کو جو خسی کروانا ہے وہ ضروری کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے کہ آپ کے جنور جو ہیں فارم پہ آپ کو ایک تو پارٹیشن نہیں کرنی پڑتی ظاہر پارٹیشن پہ اخراجات جو ہیں وہ آتے ہیں جب آپ جنوروں کو خسی کروانا لیتے ہیں جلدی تو وہ آپ کو جو انوانٹڈ جو آپ نہیں چاہتے بریڈنگ وہ نہیں آتی جو انوانٹڈ آپ کی جو بکرییاں ہیں میٹ نہیں کرتی تو آپ کی بریڈ وغیرہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی یہ بڑا فائدہ ہے جنور کو جلدی خسی کروانے کا ظاہر ہے جو قربانی کے لیے آپ نے جنور رکھنے ہیں ان کی خوراک تو آپ نے جو شروع کے دن ہیں ان میں بھی اچھی رکھ رہی ہیں تو پھر یہ جنور جلدی سے جو ہے ایڈلٹ ہو جاتے ہیں میچورٹی کی طرف چلے جاتے ہیں پھر وہ بکریوں کو خراب کرنا ساتھ آٹھ مہینے کے عمر میں کار دیتے ہیں تو عموم میں جو ریکوائنڈ کیا جاتا ہے وہ دس بارہ مہینے میں جنوروں کو خسی کروانے تاکہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ اس پہ اثر انداز نہ ہو لیکن یہ ایک تھوڑی سی غلط چیز ہے ٹوٹل جو جنور کی ہائٹ پہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں وہ ٹوٹل چار ہیں جب آپ ان کی پرسنٹیز سمجھ لیں گے پھر آپ اس چیز کو خود ہی ایڈنٹیفائی کر لیں گے کہ یار یہ تو اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے یہ ہائٹ روک کے جنوروں کا خسی کروانا جنوروں کو جب خسی کروائے جاتا ہے تو ان کا جو ٹیسٹسٹوران لیول ہے اسی کو ختم کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی گروت ہارمون سے جتنا تعلق بندہ وہ آپ دیکھ لیں سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہے جنور کا جو ڈی این اے ہے جنور کے جو جنیٹکس ہیں کہ اس کے ماں باپ کا کتنی ہائٹ تھی اس کا رول ہوتا ہے بچے کی ہائٹ میں ایٹی پرسنٹ تک ابھی آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ جو جنیٹکس ہیں جو جینز ہیں جو ڈی این اے ہے اس سے جنور کو ایک وراثتی جو چیز مل رہی ہے اسی پرسنٹ اس کا تعلق ہوتا ہے جنور کی ہائٹ گین کرنے سے اور اس کا تعلق کوئی خصی کروانے سے نہیں ہے آپ جس عمر میں بھی خصی کروائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اگلی چیز جو ہے جو تین چیزیں ہیں وہ بنیاد ویسے ٹوٹل چار ہیں اسی پرسنٹ اس کا رول ہے جنور کی ہائٹ میں اگلی چیز ہے وہ ہے اس کی نیوٹریشن کہ جب آپ جنور کو نیوٹریشن جتنی دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کس لحاظے دے رہے ہیں جنور کس پیریڈ میں ہے تو آپ وہ گین کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کا تعلق اس کی ہوتا ہے نیوٹریشن سے یہ جو ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹی پرسنٹ ہے یہ اتنے تین چیزیں انوال ہیں تو ٹوٹی پرسنٹ والے میں یہ پہلی چیز ہے نیوٹریشن اس کے بعد ہے اگلی چیز جنور کے جو ہارمونز ہیں کہ اس کا جو سپیشلی گروت ہارمون ہے وہ کب آ رہا ہے اس کو اور اس کے لئے اس کو ٹائم مل رہا ہے تو یہ جتنے ہارمونز ہیں اگر وہ ان ٹائم ہوں گے تو وہ جنور کی جو ہے گروت پہ یا سپیشلی ہائٹ پہ یا سر انداز ہو گئے تیسری جو چیز ہے بیس پرسنٹ والی یہ یاد رکھیں اسی پرسنٹ جو ہے وہ جینز ہو گیا باقی جو بیس پرسنٹ ہے اس میں تین فیکٹرز ہوتے ہیں پہلا نیوٹریشن دوسرا یہ ہارمونز ہو گئے جنور کے اور اگلا جو آخری ہے وہ ہے جنور کی میڈیکل کنڈیشن جب وہ ماں کے پیٹ میں موجود ہے اس سے لے کے جنور کی تیاری تک آپ نے اس کو کتنی میڈیکل جو فسیلٹیز ہیں وہ اس کو دی ہیں ان ٹائم دی ہیں جنور کو کس عمر میں بیماری لگی ہے اور آپ نے کتنے دنوں میں وہ ریکور کی ہے یہ سارے جو فیکٹر ہیں اور کون کون سی بیماری ہے اس کو جو لگی ہے تو وہ کتنی جلدی ریکور ہوئی ہے یہ سارے فیکٹر جو ہیں یہ ٹوٹل جو تین میں نے بتایا ہیں یہ بیس پرسنٹ تک انوال ہو سکتے ہیں ان میں ایک سمجھیں کہ جو ہارمونز والا ہے وہ خسی جلدی کروانے پر تھوڑا بہت اثر انداز ہو سکتا ہے تو یہ بیس پرسنٹ میں ہے تو اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہوگا کہ جس نے سو انچ قد کرنا ہے تو اس کا قد اگر تین پرسنٹ یا چار پرسنٹ کم بھی رہ گیا اگر ہارمونز اس کے ڈسٹارب ہوئے اور وہ اگر نہیں ہوں گے تو ان کا بھی خسی کروانے سے کوئی تعلق نہیں بنتا لیکن ویسے اگر سمجھ بھی لیا جائے تو اتنا ہی اثر ہوتا ہے جانور کی ہائٹ پر تو آپ جانوروں کو میری جو ریکمینڈیشن ہے آپ تین سے چار مہینے کے عمر میں خسی کروا دیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا تو سپیشلی ہائٹ کے حوالے سے ہائٹ کے حوالے سے تو آپ بھول جائیں کہ جانور کے خسی کروانے سے کوئی ہائٹ پر اثر پڑتا ہے یہ صرف ایک بات ہی ہے اور مفروضہ ہی ہے جو بالکل غلط ہے کسی بھی لیا سے سینٹیفکلی اس کو جو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا تو آپ اس حوالے سے جو ہے اس کنفیوشن سے دور رہیں جزاک اللہ